چشم نم جان شوری دا کافی نہیں تحمتِ عشق پوشی دا کافی نہیں آج بازار میں پاب جولا چلو دستِ افشا چلو مست و رکسا چلو خاک بر سر چلو خون باداما چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکمِ شہر بھی مجمعِ عام بھی تیرِ الزام بھی سنگِ دشنام بھی صبحِ ناشاد بھی روزِ ناکام بھی ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے شہرِ جانا میں اب باصفہ کون ہے دستِ قاتل کے شائعہ رہا کون ہے ناظرین میں ہوں یاصر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں یہ وہ دار ہے کہ جس میں مہگائی اور ظلم و استبداد کے جن نے جمہوریت کے لیوادے میں اپنے پنجھے گاڑ لیے ہیں یہ وہ دار ہے جس میں ترقی صرف زبان سے ادا کیے گئے لفظوں میں رہ چکی ہے وہ دار جس میں اپنے پر ہوئے ظلم و ستم کی روداد روزانہ ٹی وی پر آ کر بیان ہوتی رہی اور اس کا بدلہ لینے کو ہر اس شخص پر مقدمہ دائر کیا جاتا رہا جس کی آواز کسی بھی کان پر اثر رکھنے والی ہو وہ دار جس میں گھریلو خاتون کی حرمت پر درس دیے جاتے رہے اور ساتھ میں دوسری کی خاتون کو گھریلو نہ ہونے کا سیٹفکیٹ بھی جاری کیا جاتا رہا وہ دار جس میں بازیابی کے لیے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کر آلہ حکام سے فریاد رسی کی جاتی رہی اور دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق کا ڈھنڈورہ سیاستدانوں کی جانب سے پیٹا جاتا رہا وہ دار جہاں چہرے کے نین نقش سوارنے کو علاج کروایا جاتا رہا اور دوسری طرف کوئے سے ملنے والی کے چہرے کو شناک چھپانے کے لیے جھل سائے جانے کا انکشاف ہوتا رہا وہ دار جہاں نیب کو عقوبت خانہ کہا جاتا رہا اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اپنی منشاہ کا بندہ لانے کے لیے مشاورت ہوتی رہی وہ دار جس کے پارلیمنٹیرین اہوان کی بالا دستی کا درس دیتے رہے اور بجٹ کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں کورم پورا نہ ہوتا رہا وہ دار جس میں توشہ خانہ کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا رہا اور اپنے دار کے تحائف کو بھولایا جاتا رہا وہ دار جس میں گزشتہ دار کی ڈالر کی پکڑ کے قصیدے بیان کیے جاتے رہے اور حال میں ڈالر کی اڑان کی وجوہات کو چھپایا جاتا رہا وہ دار جس میں آئین کی حکمرانی کے نام پر حکومت کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا لیکن نوے دن میں انتخابات نہ کروانے میں ہیلے بہانے تشکیل دیے جاتے رہے وہ دار جس میں پارٹی کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہونے کا پرچار کیا جاتا رہا اور انہی پارٹیز کی لیڈرشپ اپنی ہی اگلی نسل کے سپرد کی جاتی رہی وہ دار جہاں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے آئے اور سندھ میں امداد کے باوجود بھی چھت فراہم نہ کر سکے وہ دار جہاں پیٹ پھاڑنے کی رقم نکلوانے کا دعویٰ کرنے والوں نے انہی کو سینے سے لگایا اور دوسروں پر الزام لگائے کہ آپ ان پر تحمت نہیں لگا سکتے وہ دار جس میں متوسط طبقہ تین مہینوں میں خط غربت سے نیچا چلا گیا آج اسی ادار کے حاکم وقت نے ہفتوں بھر کی تنقید کے بعد اعلان کیا ہے کہ کابینہ مرات نہیں لے گی اعلان ہوا ہے کہ پیٹرل کی مدنے پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے اعلان ہوا ہے کہ کفائیت شاری کو اپنایا جائے گا تو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی پائٹی کے کنونشنز میں پیسہ کون استعمال کر رہا ہے یہ بھی بتائیے کہ انہی کنونشنز میں سرکاری مشینری کس ملک استعمال ہو رہی ہے یہ بھی بتائیے کہ اس میں شرکت کے لیے سرکاری عملے کو پابند کیوں بنایا جا رہا ہے یہ بھی بتائیے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ترقیاتی کاموں پر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے ایک طرف آپ الیکشن کنوارے سے انکاری ہوں ایک طرف آپ زمنی الیکشن سے راہ فرار اختیار کر چکے ہوں ایک طرف آپ نئے بیانیے کی تکمیل کے لیے کوشہ ہوں ایک طرف آپ ایک شخصیت کے ملک واپسی نہ ہونے کی کوئی تعویل نہ دے سکتے ہوں ایک طرف آپ اپنے کیسز کو سیاسی انتقام کہتے ہوں تو پھر آپ عوام اور اپوزیشن سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی بات ہی ماننی جائے گی اور آپ کے آگے سر نگون کیا جائے گا اگر آپ پاکستان کے حکمران ہیں تو عوام اور اپوزیشن کا تعلق کینیا اور یوگنڈا سے نہیں ہے نہ آپ مہتمہ ہیں نہ کوئی دوسرا قائد ہے یہ چونچوں کا مربع تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ کی اقل و خرد ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے افکار میں تبدیلی نہیں آسکتی جب تک آپ کا طرز سیاست تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک آپ جمہور کو عزت نہیں دے سکتے جب تک روٹی کپڑا مکان سڑک گٹر اور قبر کے نام کے ناروں کی گونج ختم نہیں ہو جاتی جب تک یہ ماحول ہے تب تک ہر دور میں مہنگائی مقاو مارچ ہوتے رہیں گے تب تک حکومت سانحات کا سامنا کرتا رہے گی آپ تو وہ لوگ ہیں جو سانحات کی سیاست کرتے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں پر سیاست کرتے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو کسی کی ذات کی نمائش پر سیاست کرتے ہیں آپ اپنے نام کی سیاست کرتے ہیں ملک کے نام کی سیاست جب تک آپ کے لیے وارے کی نہیں ہے تب تک آپ نظام کے لیے وارے کے نہیں ہیں تحریک انصاف کو مقبولیت ملے گی ہر اس مجبور کی حمایت حاصل ہوگی جسے حالات نے مارا ہے ہر اس معذور کی حمایت ملے گی جس نے اخراجات برداشت کرنے سے معذوری ظاہر کر دی ہے اس پارٹی کو ہر اس لاچار کی حمایت ملے گی جو اپنے بچوں کے سامنے نظر جھکائے کھڑا ہے جو اس کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا اس پارٹی کو ہر اس غریب کی حمایت ملے گی جو اپنی بیٹی کے بیعہ کے لیے دو بالیاں نہیں خرید سکتا اس کو ہر اس مفلس کی حمایت ہوگی جو تین وقت سے ایک وقت کے کھانے پر کنات کر رہا ہے ہر ستم زریف کی حمایت ہوگی جو بجلی کے بل کی ادائیگی کی اقصاد کے لیے کوشہ ہے ہر اس بوڑی ماں کی حمایت ملے گی جس نے آپ سے لو لگائی مگر اسے بیٹوں کی بیروزگاری دیکھنا پڑی ہر اس باپ کی حمایت ملے گی جس کی اولاد کچھ اچھا کھانے کو ترستے ہیں یہ ساٹھ فیصد عوام آپ کے کارکنان تھے یہ ساٹھ فیصد عوام آپ کے جیالے تھے یہ آدھی سے زیادہ عوام آپ کے متوالے تھے جن کی اولادیں آپ کی اولادوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی بجائے ستر سال کے بوڑے پر یقین کر رہی ہیں مانا کہ اس میں بھی عیب ہوں گے مانا کہ اس میں بھی اخلاقیات کی کمی ہوگی مانا کہ اس کی ٹیم میں بھی فرشتے نہیں ہوں گے مانا کہ کرپ زدہ ناصر اس کے گرد حسار میں ہوں گے لیکن سوچئے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عوام اس کے ساتھ ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف آپ ہیں لیکن آپ وجہ کیوں ہیں اس کا بہتر جواب کسی اور کے پاس نہیں آپ کے پاس ہوگا اب بات کرتے ہیں جیل بھرو تحریک بھی اس کے مقاصد کیا ہے اور پی ٹی آئی کا اس پہ کہنا ہے کہ گرفتاری دینے کا اصل مقصد کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت فاری الیکشن کروائے تاکہ عوام اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں تحریک انصاف کے کئی کارکن ایسے بھی ہیں جو اس تحریک کا حصہ بننے کے بعد پہلی بار جیل جانے کا تجربہ کرنے کو تیار ہے حکومت نے اعلان جاری کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا جس کا کریمینل ریکارڈ ہوگا سن کے بلہ انسان کیا کہے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ادارے اتنے بے بس سوچ چکے ہیں کہ کریمینل ریکارڈ ہولڈر کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو مجمع کی صورت میں آنا ہوگا بس صورت دیگر سسٹم میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کر سکے یہ کہتے ہوئے رتی برابر بھی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا ریکارڈ موجود ہے تو اسے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی لاہور میں حکومت کی جانب سے مختلف مقامات پر دفعہ ایک سو چوال اس نافذ کر دی گئی جس کے تحت چار یا اس سے زائد لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے تاہم یہ قابل زمانت جرم ہے لیکن ایسی تحاریک کا تعلق باقاعدہ طور پر قانون توڑنے سے ہے ان کے مطابق جیل بھرو تحریک کے تحت بھی پہلے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی اور تحریک انصاف کے کارکولان کو اسی خلاف ورزی کے تحت گرفتار کیا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر کا کہنا تھا کہ ہم تحریک انصاف کی اس تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اگر وہ گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے ان کے مطابق ہم نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر انتظامات بھی کر لیے قیدیوں والی گاڑیوں کے علاوہ ڈی جی خان اور میاں والی میں ان کے لیے جیلیں بھی خالی کروا دی گئی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور کی جیلوں میں اس وقت اتنی گنجائش موجود نہیں ہے اگر یہ لوگ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا پی ٹی آئے کی جیل بھرو تحریک میں رہنماؤں اور کارکنوں نے گرفتاریاں دینے کا آج دن سے آغاز کیا شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمر سرفراز شیمہ، آزم سواتی اور دیگر رہنماؤں گرفتاری دینے پہنچے لیکن پولیس موجود نہ تھی پھر پی ٹی آئے کی کارکنوں نے ہی اپنے رہنماؤں کو قیدی وین میں بند کر دیا مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز شیمہ، سینیٹر آزم سواتی اور محمد مدنی جو میاں محمد حمزہ شہباز کے مدد مقابل الیکشن جنہوں نے لڑا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا سی سی پیو کے مطابق جو لوگ خود قیدیوں کی وین میں بیٹھ گئے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا سینیٹر اجاز شادری بھی گرفتاری پیش کرنے کے لیے سی سی پیو آفس پہنچے تاہم وہ گاڑی میں سوار نہیں ہوئے اس سے پہلے تحریک انصاف کے رانوہ چیرنگ کراس پہ جمع ہوئے کارکنوں کا لہو گرمایا گیا چیرنگ کراس پہ کنٹینر پہنچایا گیا تھا کارکن بھی کافی پرجوش نظر آئے کارکنوں نے مصنوعی جیل بھی بنائی جیل بھروں تحریک میں گرفتاریاں دینے والوں کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کے مقدمات درج کیے جائیں گے لاہور کے تمام تھانوں کے ایس ایچوز کو اپنے علاقے کے پی ٹی آئی ورکرز کو رات تک گرفتار کرنے کی ہدایر بھی جاری کر دی گئی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سپیشل برانچ کی لسٹ کے مطابق گرفتاریاں ہوں گی گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ایک سو اٹھاسی اور سولہ ایم پیو کے تحت مقدمات درج ہوں گے گرفتاری دینے والی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو کیمپ جیل اور کوٹ لکپت جیل میں رکھا جائے گا جس کے لیے پورانی بیرکس کی صفائیاں کروالی گئی ہیں اب اس معاملے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھی پینترہ بدلنے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ تمام کابینہ راکین کی تنخواہیں بند کی جاری ہیں کوئی مرات نہیں دی جائیں گی لگجری گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی اور ان گاڑیوں کو نیلام کیا جائے گا ایکانومی کلاس پر بیرون ملک کابینہ راکین سفر کریں گے جب سارے ملک گھوم لیے جب بیڑا غر کر دیا سب کچھ اور دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے کوئی بیانیاں بچا نہیں تو اب مسکینی کا لبادہ اڑنے کی سوچ پیدا ہوئی ہے تاکہ کہا جا سکے کہ ہم ملک کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی ذات سے آغاز کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ وہ اقدامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیے تھے امران خان صاحب گئے تھے سفارت خانے میں قیام کیا تھا لگجری گاڑیوں کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا وزیراعظم ہاؤس کی بہنسوں کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان تمام جماعتوں کی جانب سے اسے نمائش کہا گیا تھا سیاسی سٹنٹ کہا گیا تھا اور اب شاید یہی باتیں انہیں اپنا بچاؤ دکھائی دیتی ہیں سرکاری افسران کے پاس غیر ضروری سیکیورٹی گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی ملکی سطح پر سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کرنے کے لیے وزارت خزانہ نے کام شروع کر دیا ہے وزارت سے بھی سیکیورٹی گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی جن شخصیات کو خطرہ ہوگا ان کی سیکیورٹی کے تعایون کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی سے فارشات دے گی ملکی سطح پر سنگل ٹریجری اکاؤنٹ فوری طور پر قائم کیا جائے گا سرکاری ملازمین کو ایک سہ زائر پلوٹ آلوٹ نہیں کیا جائے گا گاڑیوں کا آلاؤنس لینے والے افسران کو گاڑیاں نہیں دی جائیں گی کھانے کے موقعے پہ تمام سرکاری تقریبات میں ون ڈش کا احتمام کیا جائے گا غیر ملکی مہمانوں کے لیے بھی تقریبات میں سادگی اپنانے کی کوشش کی جائے گی گرمیوں میں دفاتر صبح ساڑھے سات بجے کھولنے کی منظوری دی گئی اور بڑے بڑے سرکاری گھر بیچ دیے جائیں گے سرکاری مٹنگ میں صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے سرکاری ارازی کے فروخت کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ توشہ خانہ سے صرف تین سو ڈالر تک کا توفہ رکھ سکتے ہیں یہ کابینہ نے فیصلہ کیا صبحی حکام سے درخواست ہے کہ کفایت شاری اور بچت پالیسی کو یقینی بنائیں اور ان اکنامات سے وفاق کی سالانہ دو سو ارب روپے تک کی بچت ہوگی یہ صرف وفاق کی بچت ہے صوبے اس سے الگ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہی چائے اور بسکٹ چلتے تھے تب آپ کے لیے یہ سامانے تزہیق تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کفایت شاری کی پالیسی تھی تب آپ یہ کہتے تھے حکومتی امور کو چلانے کے لیے بہت سی چیزوں درکار ہوتی ہیں اب آکے آپ تمام وہی فیصلے کر رہے ہیں اب آپ نے توشا خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی بات کی ہے تین سو ڈالر تک جو تحفہ ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی بات کی ہے تو پھر آصف زرداری صاحب کو بھی بولا لیں آپ کے پرانے جو مراہ ہیں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو گاڑیاں لے رکھی ہیں آصف زرداری صاحب جو گاڑیاں لے چکے ہیں توشا خانہ سے وہ ساری گاڑیاں واپس دینے آپ ایک پہ کہہ رہے ہیں اس نے بیچ دی تو پھر آپ گھر پہ بھی نہ رکھیں وہ توشا خانہ کا ہی حصہ بنانا چاہیے مایار دو نہیں ہونے چاہیے اب آپ کو اپنی اپوزیشن کی حکومت والی پولیسیاں حکومت بچانے کے لیے دکھائی دیتی ہیں لیکن حکومت بچنی دکھائی نہیں دیتی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکم